یہ ایک اجتماعی چرکہ بھی تھا جو کہ ای پی ایس کا تھا بلکل یہ قاضی صاحب بلکل صحیح کہتے ہیں اس کو بلکل جڑ سے اکھڑنا چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرام میں سومیہ رزوان آپ کو خوش رامدید کہتے ہیں ناظرین پاکستان کی 74 سالہ تاریخ مختلف حادثات اور سانحات سے بڑی پڑی ہے تاہم کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جو ہم شاید کبھی بھلانا پائیں جن کے زقم قوم کے دلوں میں آج بھی تازہ ہیں 16 دسمبر کا دن تاریخ کے انہی واقعات میں سے ایک ہے جہاں آج ہی کے دن 1971 میں بھارت کی مضموم سازشوں سے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت خدا داد پاکستان دو لخت ہوئی بھارت نے پاکستان دشمنوں کو عسکری مالی اور سفارتی مدد فرام کی جس کی مدد سے دہشتگر تنظیم مکتیبانی نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا مشرقی اور مغربی پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی جس میں پاکستان کو قیام کے صرف 24 برز باتی ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک جانب آج سکوت دھاکہ کو گزرے پچاس برز بھی چکے ہیں تو دوسرے جانب آج ہی کے روز سال 2014 ایک اور ایسا اندھوناک واقعہ پیش آیا جس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا پشاور کے آرمی پبلک سکول پر ہونے والا ثانیہ آج سات سال پورے کر چکا ہے ہیوانیت اور درندگی کی یہ انتہا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی اس ثانیہ میں آٹھ سے اٹھارہ سال کے وہ پھول بربریت کا نشانہ بنے اور شہادت کے ردبے پر فائز ہوئے جو ملک کا روشن مستقبل اور والدین کی آنکھوں کا نور تھے ان معصوموں کو تحریک طالبان پاکستان کے دہشتگردوں نے اس وقت اپنے ظلم کا نشانہ بنایا جب وہ سکول میں حصول علم میں مشہول تھے ثانیہ میں طلبہ اور سکول سٹاف سمیت 145 افراد نے جامع شہادت موش کیا چھے کے چھے دہشتگرد جہنم رسید ہوئے ایپی ایس کے شہدہ نے اپنے خون کا نظرانہ دے کر ملک میں دہشتگردی قلاف جنگ کو مزید تیز کیا اور ماضی کے مقابلے میں آج کا استحقام انہی شہدہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے ان کی شہادت کا قرض پوری قوم پر ہے جن والدین کے لگتے جگر اس ثانیہ کا شکار ہوئے ان کا حال ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ شہدہ کے والدین ہونے پر فقر محسوس کرتے ہیں تو دوسرے جانے جینے کی تمنا اور قاہش بھی مادم ہوتی محسوس ہوتی ہے اور دہشتگردی کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن بنیادی وجہ ہمارا کمزور ریاستی جمہوری نظام جس میں کمزور اور مفات پرست سیاسی ٹولے اپنی بری طرز حکمرانے کے باوجود ملک پر قابض ہیں معاشرے میں معاشی سیاسی اور سماجی استحصال اشرافیہ اور عوام میں بڑھتی ہوئی قلیج بھی وہ عوامل ہیں جو مایوسی انتہا پسندی اور شدت پسندی کو جنم دیتے ہیں جس کے ذمہ داری ہماری لبرل اور مذہبی سیاسی جماعتوں پر بھی پوری طرح سے آئید ہوتی ہے پربردگار عالم سے اب بس یہی دعا ہے کہ پربردگار پاکستان کو دشمنوں قوتوں سے کے شرط سے محفوظ رکھے اور پاکستان پر میلی نگاہ ڈالنے والی ہر دشمن قوت کو نست و نابوت کرے آمین اس دعا سے تم آز کریں گے آقا لیکن ظاہر ہے ہم بعد اس پر بھی کریں گے کہ نیشنل ایکشن پلین جو ترتیب دیا گیا اس پر کتنا عمل ہوا اور ہم بات کر رہے ہیں آج ثانیہ اے پی ایس کے واضح سے اس کو سات برس تو مکمل ہو گئے لیکن جو زقم لگے ہیں وہ ابھی تک نہیں بھر سکیں اور شاید کبھی بھی نہیں بھر سکیں گے وہ تکلیف جو ماں اور والدین کو جو پہنچی وہ بھی شاید کبھی کم نہ ہو سکے اور ہم جو کہ اس شعبے سے بابستہ ہیں جہاں ہمیں ہارتنا کی خبر نازمین آپ کو دینی ہوتی ہے اور بغیر جذبات کے دینی ہوتی ہے یہ ہماری پریکٹس ہوتی ہے لیکن اس دن اگر میں اپنی بات کروں تو وہ پریکٹس میں بھول گئی تھی اور میں اپنے جذبات پر قابل تکی تھی تو اسی پر ہم بات کریں گے نیشنل ایکشنل پلان پر ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تذیہ کار ہیں ائر وائٹس مارشل اٹائر شہزاد چودری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں ملک تاہر صاحب جو کہ اسامہ ملک شہید کے والد ہیں آپ دونوں کا ہمیں بہت شکریہ دا کروں گی سب سے پہلے شہزاد چودری صاحب جب ہم بات کرتے ہیں نیشنل ایکشنل پلان بنا اس پر کافی طور پر عمل درامت بھی ہوا لیکن ظاہر ہے اس پر ایک گیپ آیا اس سے ہم نے کیا سیکھا اور ہمیں اب کرنا کیا چاہیے دیکھئے پہلے تو سولہ دسمبر کا آپ نے ذکر کیا نائٹین سیونٹی ون میں ملک ٹوٹا بھارت کے ساتھ ایک جنگ ہوئی جس کے بعد پاکستان دو لخت ہو گیا وہ ایک بہت بڑا نقصان تھا سنتالس کے بعد اگر پہلا چرکہ لگا تھا تو ہمیں اس تاریخ کو لگا تھا اس کے بعد جو دوسرا بڑا ہمارا نقصان تھا وہ سولہ دسمبر آج کے دن سات سال پہلے جب ای پی ایس پہ حملہ ہوا اس کا تھا دونوں کی ضرب اور چوٹ بہت گہری تھی ہم ایز بحیثیت قوم سیونٹی ون والا جو دو لخت ملک جہاں پہ ٹوٹ گیا تھا جو کہ کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت بڑا سانیا ہوتا ہے اس سے ہم اپنی ریزیلینس کے ساتھ اپنی حمد کے ساتھ ایک قومی جذبے کے ساتھ ایک قومی ڈیڈیکیشن کے ساتھ نکل آئے اور پاکستان نے اپنا مقام جلد دوبارہ سے دنیا کے اندر اسٹابلش کر لیا یہ والا جو چرکہ تھا یہ ذاتی بھی تھا یہ قومی بھی تھا یہ ایک اجتماعی چرکہ بھی تھا جو کہ ای پی ایس کا تھا اس نے ایک ایسا سانحہ آیا جس نے کہ پوری قوم کو میرا خیال میں نہ صرف یہ کہ جگہ کے رکھ دیا بلکہ علاقے رکھ دیا اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی ابتدا ہوئی ایسا قومی آواز اٹھی جس کے بارے میں اب یہ نیشنل ایکشن پلان کے بہت سارے نقاط ہیں کتنوں پہ عمل ہوا کتنوں پہ نہیں ہوا کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد جب یہ کام صوبوں کے پاس چلا گیا تو صوبوں نے بہت سارا کام اپنے ذمہ لینا تھا یا لینا چاہیے تھا کچھ کام انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا آپ کو یاد ہوگا اپیکس کمیٹیز بنی جس کے اندر کے جو چیف منسٹرز ہیں پروونسز کے اور وہاں کی جو کور کمانڈرز تھے اور جو ملٹری اور سیکیورٹی اور انٹلیجنس آتھارٹیز تھے ان کے ساتھ مل کے وہاں پر جب ان کو بٹھایا تو اس کے بعد ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے نیشن ایکشن پلان اپنے حالات کے مطابق اس کو فالو کرتے ہوئے یہ دیکھیں گے کتنا عمل اس پر ہو چکا ہے بدقسمتی سے پھر آپ کو پتا ہے کہ الیکشنز کے بعد دوزار اٹھارہ کے الیکشنز کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اوپر اس تندہی سے وہ اپیکس کمیٹیز بھی نہیں بیٹھی بلکہ دوزار سولہ کے بعد سے ہی وہ جو ایک سیول ملٹری کا ایک طرح کا جوائنٹ ایفٹ تھی وہ ڈھیلی پڑ گئی اور اس کے بعد سے پھر وہ کام جو بہت سارے رہتے تھے وہ نہیں ہو پائے فوج نے اپنی ذمہ داریاں شاید پینسنگ کی حد تک باقی چیزوں نہ پوری کی لیکن بہت بڑی ذمہ داری جو کہ سیاسی قوتوں کی تھی وہ نہیں ہو پائی اور اس وجہ سے آپ کو پتا لگتا ہے کہ ابھی بھی گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا سانیہ اس طرح کا انسیڈنٹ یا اٹیک ہو جاتا ہے جس کے اندر کے ٹیرزم کے ریمننٹس جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت اور معاشر دونوں کے وہ اصل انداز ہوتے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں شہداد چودری صاحب آپ کی بات بلکل درست ہے کہ جو کام کرنا تھا اس کے بعد نیشنل ایکشنل پلان کے تمام نقاط پر عمل کرنا لیکن کہ سوبوں کی ذمہ داری تھی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کیا گیا لیکن ضرورت اس بات کیے کہ آج ریاست اس بات کو ثبوت دے کہ جی اعتماد بھی ہو اور وہ جو ایک ہوئے تھے جو آپ نے کہا پوری قوم کو یقجہ کیا تھا اس ثانیہ نے ظاہر ہے آگے ہمیں ان چیزوں سے بچنا بھی اور بچانا بھی اپنی قوم کو بہت شکریہ آپ کا شہداد چودری صاحب آپ کے وقت کا بات کریں ملک تاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک تاہر صاحب آپ کا یہ بہت شکریہ سر گو کے ساتھ برس بیٹ چکے لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ والدین کا جگہ ہوئے یہ تاہر عمر نہیں بھر سکتا اس کو کوئی نہیں بھر سکتا ہمارے الفاظ کسی کے بھی الفاظ آپ کا دکھ کم نہیں کر سکتے آپ کا دکھ بہت بڑھا ہے اور شاید ہمارے پاس ایسے الفاظ بھی نہیں ہیں کہ ہم آپ سے کچھ اس طرح کی بات کر سکیں لیکن وزیراعظم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم شہدہ کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے ثانی ایپی ایس کے حوالے سے آج شون کا ایک بیان سامنے آیا ہے سر آپ نے اس کو کس طرح دیکھا اور آپ کتنے پر اعتماد ہیں ریاست کے حوالے سے اس طرح ہے نا کہ یہ واقعہ تو اس کو سات سال بید گئے ہیں لیکن جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو اس طرح فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہ کل کی بات ہے بالکل یعنی دوبارہ ریفریش ہو جاتے ہیں یہ ہمارے زخم جو ہیں اور جہاں تک وزیراعظم صاحب کی بات ہے تو دیکھیں بچے تو ہمارے چلے گئے ہیں اب ہم ہمیں جو ایک سکون ہے وہ تب ہی مل سکتا ہے کہ جیسے اس میں جن لوگوں کے ہاتھ ہیں یا جن لوگوں نے یہ سازش رچائیا ہے یہ کام کیا ہے بچوں کو شہید کیا گیا ہے یعنی ان کی قربانی لی گئی ہے تو ہم بس تسلی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ ان کو سزائیں ملیں کیونکہ شروع میں یہ چرچہ ہوا تھا کہ ملتان میں کچھ بندوں کو پانسی دے دی ہے کچھ کو کوہارٹ میں دے دی ہے لیکن وہ سننے میں یہ ہی آتا تھا کہ یہ جو نشاور لوگ ہیں یہ نشائی پوڑری وغیر ہیں ان لوگوں کو اٹھا کے انہوں نے پانسییں دے دی ہیں کوئی صحیح مجرم کو سزا تک ابھی تک نہیں پہنچا تو وہاں میں تو تو تسکین اسی پہ ملے گی کہ ان کو سزائیں مل جائیں جو کہ اصلی لوگ ہیں اس کام میں جنہوں نے فسیلیٹیٹ کیا ہے جن کے دماغوں نے ہی کام کیا ہے یہ جو دہشتگر تھے تو ان کو سزائیں مل جائیں بس یہ ہی ہمارا ہوئے اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کا نام زندہ رہے ہمارے بچے تو چلے گئے ہیں لیکن گر ان کا نام زندہ رہے گا سال میں ایک دفعہ ایک فنکشن ارینج کیا جاتے ہیں اب اس دفعہ بھی ایک فنکشن ارینج ہوئے لیکن انہوں نے ایک رسمند سا بس سکول کی پرنسپل ہیں اور سکول کے عملے نے بس گارڈ آفانر وگرہ یہ میں آپ سے آکے پوچھوں گی کہ آپ نے جس طرح مجھے بتایا مجھے بڑا گھوک ہو رہا ہے آپ کی بات سنکے کہ آپ کے ساتھ صوبے کے وزیر آلہ موجود نہیں تھے نہ وزیر آزم آئے نہ وزیر آئے تو کیوں ہم کیا بھول گئے ہیں کوئی بھی نہیں ہیں ملک صاحب ہم بھولے نہیں ہیں لیکن ریاست کو بھی نہیں بھولنے دیں گے میں بریک لے رہی ہوں واپس آؤں گی تو ہم آج ساتھ ہمارے اور بھی مہمان موجود ہوں گے سٹیل تک موسیقی ویلکم بیک نازبرین ویسے تو ہماری زندگی میں ہماری اساتذہ کا رول بڑا اہام ہوتا ہے ماباپ کے پاس بات جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ ہماری تربیت میں اور ہماری حفاظت میں جس سے کہتے ہیں بہت بڑا اہام کردار اضا کرتے ہیں لیکن ثانی اے پی ایس جس میں واقعی اساتذہ نے یہ بات ثابت کی جس میں ہم جو پرنسپل ہیں ان کو کبھی نہیں بول سکتے ہیں طائرہ قاضی صاحبہ جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اپنے طالب علموں کو بچانے کے لیے ان کی زندگی بچانے کے لیے وہ خود شہید ہو گئیں اور ظاہرے ان کی جو شہادت تھی وہ بہت بڑی قربانی تھی جس میں انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کہ ان کے معصوم بچے ان کے طالب علم جن کو ابھی آگے بڑھنا تھا ان کی جان انہوں نے بچا لی انہیں کے بات موجود ہیں احمد اللہ خاضی ان کو ہم ویلکم کہیں گے احمد بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا ابھی ہم ملک طائر صاحب سے بات کر رہے تھے جو کہ شہید طالب علم اسامہ ملک کے والد ہیں اور ہم بات کر رہے تھے کہ جی آپ لوگ ظاہرے جن کا زقم کبھی نہیں بھر سکتا آپ نے اپنی والدہ کو کھو دیا لیکن آپ محسوس کیسا کرتے ہیں کیونکہ ظاہرے وہ جو شہید ہوئی انہوں نے اپنے بچوں کو یعنی اپنے طالب علموں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتی تھی جی احمد دیکھیں ان کے لیے جو ان کے لیے جو ان کے لیے جو اسکول تھا یہ مطلب اپنے اور اس کے جاتے بھی سٹورنٹ تھے یہ اپنی گھر سے بیڑھ کے تھا اس کی کمیٹمنٹ کا انبارضہ لگانے کے لیے میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جب یہ اسکول میں مطلب انہوں نے اپنے جو فرٹائرمنٹ کو کراس کرنی تھی سکسٹی کی ان کو ایکسٹینشن مل گئی تھی اور اس کے باوجود بھی اور اس کے لیے ان کو اور جوہب آفرز بھی آرہی تھی بچی لیو اپنے اور اس کے لیے اٹیشمنٹ کی سکول کے ساتھ کہ اس دن جو انہوں نے کیا ہم اس بچی وہ نہیں سپریز کیونکہ یہ ہم کبیٹلی ان سے اسی چیز کی ایکسپکٹیشن لگتے تھے کیونکہ وہ جو سکول جس میں انہوں نے 20 سال لگا اس کے بننے میں اس کو اس کے سٹیٹس پہنچانے میں انہوں نے اور پھر ایک دن کوئی بھی داشتگرد آکے اس کو اور اس میں جو بچے تھے ان کو اسی طرح بے دردی سے مار دیں وہ آرہی تنس ان کو گوارہ ہوتا اور جو انہوں نے کیا تھا تو کچھ نہیں لیکن جتنے ان کو روک سکتی تھی اتنے انہوں نے روکا اور اپنے ملک کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس سامنے اس پر روکا صحیح بات ہے اچھا احمد لیکن ابھی تاہیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سات برس ہو گئے اس سے پہلے جو تقریبات ہوتی تھی ہمارے بچوں کو ہمارے شودہ کا نام زندہ رہے ہم یہ چاہتے ہیں اور ظاہرے ہم لوگ نہیں بولے لیکن کیا ریاست نیاز رکھا ہوا ہے کیونکہ آج جو تقریب منقد ہوئی اسکول میں وہ کہہ رہے ہیں صرف اساتذہ نے وہاں کی منجمنٹ صرف اس میں شریک ہوئی وزیراعلا نہیں تھے وزیراعظم نہیں آئے دیکھیں میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ آج جو وہاں پہ ایویٹ ہو رہا ہے میں پرنسپل کا بیٹا ہوتے ہوئے ہمیں انویٹیشن تک نہیں آئی ان کو انویٹیشن تک تو گئی تو وہ ان کا جو ملک صاحب کا جو گلہ ہے وہ بالکل نہیں کیا کہ پاسیج آف ٹائم یہ جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے جو شہدار تھے ان کا نام تو کینوں میں آبیسلی اب آسطہ آسطہ سائد پہ کیا جا رہا ہے ایک فیل آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ساہ جو سب سے زیادر یہ ہے کہ جو ریزولف ہو رہا تھا جو اتنے شہدار کو دیکھ کے جو ایک ناشنل ریزولف فرمارا رہا تھا جس کی وجہ سے آپ نے جو ریزولف دیکھے وہ ریزولف بھی غائب ہو رہا ہے آپ دیکھیں ہم کس طرح سے جن لوگوں نے ہمارے بچے کو بے دردی سے مہارا ہم ان سے آج ہی بیچیر کی بیعت کرتے ہیں ہم نے کتنے آراؤن سے بہت سارے ان کے جو بہت مشکل سے جو ہمارے فوجی شہید ان کے جو تیرس کو عرس کرنے میں ہم نے ان کو کنونیٹلی اس امیت سے کہ وہ صدر گئے ہوں گے وہ ٹھیک ہو گئے ہوں گے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا تھا ہمیں اگر ہمیں اسی ریزولٹ کے ساتھ چلی رہے ہیں تو ہمیں اس کو بالکل جڑ سے نکالنا جس کی وجہ سے یہ ہوا ان جڑوں کو کمپلیٹلی اکھینے دہشت گردی کو جڑ سے اکھانے کی ضرورت ہے بڑے اچھا پوائنٹ پریس کیا ہے احمداللہ اپنے آپ ہی کے پوائنٹ کو میں آگے بڑھاتی ہوں اور یہی بات ملک صاحب سے کرنا چاہوں گے میں چاہوں گے آپ بھی ساتھ رہیے جی ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں ابھی احمد ظاہرے وہ بڑی درست ہے کہ ہی دہشت گردی کو جب سے جڑ سے اکھانے کی نہیں پکا جائے گا یہ چیز نہیں رکھ سکتی اب اگری کریں گے بلکل یہ قاضی صاحب بلکل صحیح کہتے ہیں اس کو بلکل جڑ سے اکھڑنا چاہیے یہ کچھ عرصہ پہلے یہ ایشو دوبارہ ہوا تھا جس میں صدر پاکستان نے اور عمران خان صاحب نے ان کو عام معافی دینے کا اعلان کیا تھا دہشت گردوں کو کہ دوبارہ ان کو پاکستان آنے کے لیے اجازت دی جائے جس پہ ہم لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور ہم نے یہ کہا کہ یہ مجرم تو ایپی ایس کے شہیدوں کے ان پھولوں کے ان بچوں کے یہ مجرمیں تو یہ حق تو کسی اور کو نہیں ہے کہ اس کو معاف کیا جائے اور وہ دوبارہ آ کے اس ملک میں آباد ہو جائیں کیونکہ پھر تو یہی ہوگا کہ ہماری حکومت اور یہ دشت گرد ایک ہی لوگ ہیں پھر تو یہی فیل ہوگا ہمیں تو اب میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں میں بالکل فٹ ایک سپورٹس مین تھا جب تک اسامہ زندہ تھا اسامہ کے شہادت کے بعد یعنی وہ چینجز آنا شروع ہو گئی بھولنا شروع ہو گئے ابھی بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں رک رک کے بات کر رہا ہوں میں یعنی میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا یعنی اتنا زیادہ یعنی ہمیں ٹراما میں ہم لوگ گئے ہیں اور اب سات سال ہونے کو ہیں پہلے سال میں تو آ کے سیکریٹرسٹ وغیرہ نے کچھ علاج کیا لیکن ابھی بھی میں میری وائف ہم میرے جو بچے ہیں باقی وہ اس طرح فٹ نہیں ہے جس طرح ایک نارمل بچہ ہوتے ہیں سمجھ سکتی ہیں تو یہ اتنا سنگین یعنی ہمارے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے تو اس کے بعد یہ ان کو معافی آم معافی دینا یہ چیز یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے لیے وہ نہیں ہے بلکل صحیح نہیں دینی چاہیے آپ کا پوائنٹ بلکل درست ہے اور ایسا ہونا بھی نہیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے یہ روحوں کو تکلیف ہوتی ہے صحیح بات ہے یہ تکلیف دے بات ہے والدین کے لیے آپ بلکل درست فرما رہے ہیں اس کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے بہت شکریہ آپ کا ملک طاہر صاحب احمد اللہ قاضی صاحب آپ دونوں شکریہ واقعی یہ ایک ایسا گھاؤ ہے ایک ایسا زقم ہے جو کہ روحوں پہ لگا ہوا ہے اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو انصاف بھی خرام کیا جائے اور کسی بھی دہشتگرد سے اس وقت تک بات چیت نہ کی جائے جب تک دہشتگردی کو جڑ سے اکھار کے اس مجھ سے پھیکا نہیں جاتا یہ بات بڑی اہام ہے آگے بڑھیں گے ناظرین اور ہم بات کر رہے ہیں آگے دوہزار تئیس کے الیکشن کی آج اور ظاہر جس طرح آپ جانتے ہیں کہ حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے قانون سازی بھی کر چکی ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے عام انتخابات ہوں گے لیکن اب جو عام انتخابات الیکشن کمیشن کا یہ ایک اندازہ ہے کہ دوہزار تئیس کے انتخابات میں وفاقی سرمایے کو پچھلے تین عام انتخابات کی کل لاغت سے ہزار گناہ زیادہ لاغت آئے گی توقع ہے کہ آئندہ عام انتخابات پاکستان کی ووٹنگ کی تاریخی سب سے مہنگی مشقے ہوں گی اس میں چار سو چوبیس عرب روپے کی تقمینا لاغت سے ایک سو تیس میلین ملکی ووٹرز اور دس میلین غیر ملکی ووٹرز کے لیے الیکٹرونک بیلٹنگ کے انتظامات کیے جائیں گے آئندہ انتخابات کی تقمینا لاغت پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بروتستان کے بجٹ کی تقریباً قریب ہی قریب ہے شمالی سال کے دوہزار اکیس بائیس کے لیے پانس سو چوراسی اشاریہ ایک عرب روپے ہاں کیا اس کے باوجود بھی شفاف الیکشن کا انقاط ممکن ہو سکے گا الیکٹرونک بوٹنگ مشینوں کی تیاری پر عرب روپے خرچ کرنے کے بعد بھی کہ انتخابی نتائج میں شفافیت کا فقدان رہے گا اوپوزیشن کی جانب سے تو ابھی سے ایوی ایم پر مسلسل تحفظات کا ناظرین اظہار کیا جا رہا ہے ہر الیکشن کے بعد اگلی مدت تک دھانگلی کے الزامات اور ارازات ختم ہی نہیں ہوتے اسی وجہ سے ملک میں سیاسی عدم استحقام پیدا ہوتا ہے تو سوال یہی ہے کہ اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی کہ کوئی سوالی نشان نہیں اٹھائے گا کوئی نہیں کہے گا کہ یہ اس انتخابات میں دھاندی ہوئی ہے اسی پر میں بات کروں گی تو واپس اپنے پروگرام پر آتے ہیں اور ہم بات جو کر رہے ہیں وہ اب اگلی انتخابات میں جو تقمینہ ہے وہ کتنا لگایا گیا اس کے وقت میں آپ کو بتایا اس پر ڈسکشن بھی کریں گے لیکن اس پر ایک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آئندہ ہم انتخابات جس میں جو تین انتخابات ہوئے اس میں ہزار گناہ زیادہ لاغت آئے گی اسی پر ہم بات کرنے کے لئے میں ساتھ موجود ہیں کووردل شاہد صاحب سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن بہت شکریہ آپ کوورد صاحب اتنا بڑا خرچہ آنے جا رہا ہے کہ ہم چار سو چوبیس ارب روپے خرچ کریں گے دوہزار تیس کے عام انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی سوال اگر اٹھائے گا اس انتخابات کی شفافیت پر تو پھر کون جواب دے ہوگا دوہزار تیس خبر کا حوالہ دے رہی ہیں وہ ایک روزنامہ جنگ میں خبر چھپی ہے وہ ان کے اپنے مفروضے ہیں اپنے تخمینے ہیں لیکن جو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو تخمینہ بھیجا وفاقی حکومت وہ میرے پاس موجود ہے وہ انہوں نے ڈیڑھ خرب روپے کا بیجرہ اور ڈیڑھ خرب میں تمام اتماعہ ستر عرب روپے کی تو مشینیں آنی تھی باقی انٹرنیٹ سپیلٹی کا بندبست کرنا تھا پھر ان کی بقیادہ لوجسٹک ہے پھر سٹوریج ہے پھر ٹریننگ ہے پھر اس کے بعد خبارات میں بقیادہ آویرنس پروگام چلنا ہے یہ ٹوٹل جو خرچہ جو الیکشن کمیشن پاکستان نے وزارت پارلیمانی آفیر کو بجوایا تھا آس 6 منت پہلے وہ ڈیڑھ خرب ڈیڑھ بکسہ ہو تو یہ جو ہمارے دو ہستوں نے جو خبر چلائی ہے چار اور چار خرب کی یہ نجید تو نظر نہیں آرہا کسی لوگ حقیقت ہے یہ تمینے ہیں اپنے ادازے ہیں مفروضے ہیں لیکن جو سرکاری طور پر جو الیکشن کمیشن نے پوائنٹ آفیو پیش کیا وہ ڈیڑھ خرب کا ہے لیکن جو منشن کو سائنس ٹیکنالی نے سائنس ٹیکنالی نے جی نے اپنا جو اب تفمینہ لگایا ہے وہ قریبا کوئی ساٹھ ارب چلیں سر اگر ہم اس کو مفروضہ ہی کہہ دیتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن ڈیڑھ خرب کا بجٹ بھیجا ہے کہ جی یہ اتنا بجٹ ہے اتنا پیسہ خرچ ہوگا لیکن سوال پھر بھی وہی ہے میرا کہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اس میں دھانلی ہوئی ہے تو پھر کون جواب دے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں میں پاکاتا آفانٹیکیٹ میں نہیں کہہ سکتا میں رائے ہے لاکس رائے ہے یہ دراصل ابھی اس منصوبے پر عمل در عمل دو ہزار پیس میں نہیں ہونا اچھا لاکس رائے کے مجھے خانے پر کہتا قومی اسمبری کی سٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے اپنا موٹ کو پیش کر دیا ہے کہ دو ہزار پیس میں الیکٹرونک وارٹنگ مشین پر انتخاب ہونا ناممکن نظر آ رہا ہے ناممکن نظر آ رہا ہے اس کے لئے تیاری کرنی ہے چودہ مرحلے پیش کیے ہیں جو سٹینڈنگ کمیٹی کو بھی دوبارہ کے پارلیمانی افیر جی چودہ مرحلے ہیں جن کو کمپلیٹ کرنا باقی ہے یہ سٹینڈنگ کمیٹی کو الیکشن کمیشن نے تمام سفارشات دیج دی ہیں اور نہ صرف یہ چودہ مرحلے کمپلیٹ کرنے ہیں بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار تیس میں ناممکن ہے کہ الیکٹرونک وارٹنگ مشین سے الیکشن ہو سکے تو سر مجھے کہ جب کانون سازی ہو چکی ہے تو پھر الیکشن کمیشن فابند نہیں ہے کہ الیکٹرونک وارٹنگ مشین پر الیکشن کروائے ہمارے سیاستدانوں اور میڈیا نے اس جو کانون پاسٹ ہوا ہے اس کی روح تک نہیں پہنچے اس کی سپلڈ تک نہیں پہنچے اس میں یہ لکھا ہوا ہے بڑا خوبصورت جملہ عطا کیا ہے کہ ہم نے یہ کانون سازی کر لی ہیں اب یہ الیکشن کمیشن یہ اپنی سواب دیت پر ہے ان کے کہ کیا یہ تمام ریکوائرمنٹ سے پوری کر لیں گے یعنی سبجیکٹو دی کنڈیشن آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان انہوں نے الیکشن کو پوچھا ہے کہ آپ بتائیں گے کہ یہ واقعی عمل درامت ہو سکتا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کھول دیئے یہ الیکشن کمیشن کی سواب دیت ہے گو کے خانون سازی ہو چکی ہے اور کور دلشاہ صاحب بڑی اہاں بھی نکتہ جو کہ انہوں نے اٹھایا کہ گو کے خانون سازی تو کر چکی حکومت لیکن جب تک الیکشن کمیشن نہ چاہے الیکشن الیکٹرونگ بوٹنگ مشن کے ذریعے نہیں ہو سکتے ہیں ایسی پوائنٹ کے ساتھ آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ موسیقی